موسیقی اسلام علیکم رات کے آٹھ بجے ہیں یہ ریڈیو باکستان ہے خبرنامی کے ساتھ میں ہوں عشرت ساقب اور میں نیم سبیری سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خاص خبروں پر صادق خان سنجرانی اور سلیم مانڈوی والا سینیٹ کے چیئرمن اور ٹپٹی چیئرمن منتخب ہو گئے ہیں وزیراعظم نے ایران کے ساتھ باہمی فائدے کے لیے اقتصادی تعاون بڑھانے کے لیے پاکستان کی خواہش کا اعادہ کیا ہے صدر نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب تمام علاقائی اور بین الاقوامی امور پر یک سا موقف رکھتے ہیں پاکستان اور جنوبی کوریا نے دفاعی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے پاک فضائیہ کے سربراہ کو امریکہ کی مسلح فواج کے عالی ایوارڈ لیجن آف میرٹ سے نمازہ کیا ہے کارپنڈو ائرپورٹ پر بنگلہ دیش کا تیارہ جس میں اکھتر مسافر اور عملے کے ارکان سوار تھے اترتے ہوئے تباہ ہونے سے کم سے کم چالیس افراد ہلاک ہو گئے ہیں مقبوزہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشتگردی کی جاری کارروائی کے دوران آج مزید تین کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا برطانیہ میں قائم شام کے انسانی حقوق کے مبسر گروپ نے کہا ہے کہ شام میں گزشتہ سات سال سے جاری جنگ کے دوران پانچ لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں بھارت میں لاکھوں کاشتکار حکومت کے عدم تعابون کے خلاف احتجاج کے لیے مومبئی پہنچ گئے ہیں پاکستان سوپر لیگ میں اسلام آباد جنائیٹڈ اور ملتان سلطانس کے درمیان میچ کل شارجہ میں ہوگا اور آج پورٹ الیجبت میں جنوبی افریقہ نے چار میچوں کی سیریز کے دوسرے ٹیسٹ میں اور سٹیلیا کو چھے وقتوں سے ہارا دیا اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نیم زبیری پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار صادق خان سنجرانی اور سلیم مانٹوی بالا سینٹ کے چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن منتخب ہو گئے ہیں مزید تفصیلات ہمارے پارلمانی ریپورٹر محمد اکرم خان سے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار صادق خان سنجرانی نے چیئرمن سینٹ کے انتخاب جیت لیا ہے کامیابی کے بعد نو منتخب چیئرمن سینٹ نے اپنے عوضے کا حالف اٹھایا اس سے قبل چیئرمن سینٹ کا انتخاب ہوا جس میں کل ایک سو تین سینٹوں نے اپنا حقیقتہ ہی استعمال کیا صداد یاکوب خان ناصر نے الیکشن میں بیزائیڈنگ افسر کی حصیت سے فرائز انجام دیئے بعد ازان نو منتخب چیئرمن سینٹ نے ڈپٹی چیئرمن کا انتخاب کرایا جسے پی 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 اور پی ٹی آئی کے مہمائیت جافتہ سنیم وانڈوی والا نے چون ووٹ حاصل کر کے جیت لیا جبکہ ان کے مدے مقابل پشتون خان ملی عوام پارٹی کے عثمان خان کاکر نے چوالیس ووٹ حاصل کیے ڈپٹی سپیکر کے انتخاب میں کل اٹھانوے ووٹ ڈالے گئے اور کوئی ووٹ مسترد نہیں ہوا صادر سنجرانی نے سلیم مہنوی والا سے ان کے عوضے کا حلف لیا سنیٹ کے چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن کے انتخاب کے حوالے سے ریپورٹ آپ نے سنی ہمارے پارلیمانی ریپورٹر محمد اکرم خان سے سنیٹ کے نئے منتخب ارکان نے آج صبح اسلام آباد میں اہوان کے خصوصی طور پر بلائے گئے اجلاس میں اپنے عہدوں کا حلف اٹھایا صادر کی طرف سے اجلاس کی صدارت کیلئے نامزد کیے گئے سینیٹر سردار یعقوب خان ناصر نے نومنتخب ارکان سے حلف لیا تریپن میں سے بامن نومنتخب سینیٹرز نے آج حلف اٹھایا ان میں نحل حاشمی کی ناہلی کے باعث خالی ہونے والی نشست پر پنجاب سے منتخب ہونے والے سینیٹر بھی شامل ہیں اس حقرار بیرون ملک زیر علاج ہونے کے باعث اجلاس میں شریک نہیں ہو سکے حلف اٹھانے کے بعد نومنتخب ارکان نے رول آف ہاؤس پر دستخط کیے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ حکومت حکمران جماعت ملک میں جمہوریت کا تسلسل یقینی بنانا چاہتی ہے اعتراض و نشیات کی وزیر مملکت مریم اور انگزیب نے آج اسلام آباد میں داخل امور کے وزیر مملکت علال چودری کے ہمراہ ذرائع بلاغ سے گفت کرتے ہوئے کہا کہ چیئرمن سینلٹ کے انتخاب میں غیر جمہوری اناثر بھی نقاب ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون ووٹ کا تقدس اور اعترام یقینی بنانے کے لیے اپنی کوششیں چاری رکھے گی انہوں نے کہا کہ قوم روانسال عام انتخابات میں نواز شریف کے نظریہ کی دوبارہ حمایت کرے گی جو تقدیلی اور انقلاب کے نعرے لگاتے تھے آج وہ لوگ اور ان کی شکلیں پورے پاکستان نے دیکھی ایک شخص جو اس مرحلے کے اوپر بھی جس نے نخرید و فروخت ہونے دی اور جو اصولوں پر کھڑا ہے اس کا نام محمد نواز شریف ہے آج اس کی جیت ہوئی ہے جو پچھلے آٹھ مہینے سے ایک ہی بات کر رہا ہے کہ پاکستان میں عوام کے ووٹ کا تقدس ہونا چاہیے اس موقع پر داخلہ اوپر کی وزیری مملکت ترال چودری نے کہا کہ عوام نواز شریف کے نظریہ کو پوٹ دیں گے جو حق اور سچ پر مبنی ہے انہوں نے کہا کہ ایوان بالا میں انتخاب کا انقاد ملک میں جمہوریت کے تسلسل کی علامت ہے تاہم عوام غیر جمہوری اناثر کو مصرد کر دیں گے جو آج ایوان بالا میں بے نقاب ہو گئے ہیں وزیر آزم شاہد خاقان عباسی نے ایران کے ساتھ دو طرفہ تعلقات دو طرفہ تجارت سرمایہ کاری اور تجارتی تعلقات سمیت باہمی طور پر مفید اقتصادی تعاون کو بڑھانے کے حوالے سے پاکستان کی خواہش کا اعادہ کیا ہے وہ آج اسلام آباد میں ایران کے وزیر خارجان جواد زریف کے ساتھ باتیں کر رہے تھے مزید تفصیل ہمارے اسلام آباد کے نمائندے حیدر آباس سے اس موقع پر وزیر آزم کا کہنا تھا کہ دوہزار اکیس تک دو طرفہ تجارت کا پانچ ارب ڈالر کا حدف حاصل کرنے کے لیے دونوں فریقوں کو مکمل سنجیدگی کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ علاقائی اقتصادی استحقام سے مستفید ہونے کے لیے روابط کو وسط دینے کی ضرورت ہے انہوں نے پائپ لائن کے ڈھانچے کے لیے فنڈ کی فرامی اور معاہدے سے پیچھے ہٹنے کی شک کے دائرہ کار سمیت ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے پر عمل درامت کے امور کے لیے اپنے عظم کا اظہار کیا وزیراعظم نے کہا کہ وہ مشترک ترقی اور خوشحالی کی خاطر پور امن اور متحد خطے کے خواب کے حصول کے لیے کام کر رہے ہیں پاکستان کو یقین ہے کہ خطے کی اقتصادی ترقی کے لیے مستحکم افغانستان اہم ہے ایرانی وزیر خارجہ آج تیسرے پہر اسلام آباد میں اسٹیٹیوٹ آف سٹریٹیجک سٹڈیز میں اظہار خیال کر رہے تھے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ دونوں ملک اپنے تعلقات کو مزید وسط دیں گے اور مستحکم کریں گے ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ دور حاضر میں خطے اور امت مسلمہ کو بڑے مسائل کا سامنا ہے اور اس تناظر میں پاکستان اور ایران کو اہم کردار ادا کرنا ہے جواز عریف نے کہا کہ دونوں ملکوں کو ایک جیسے سیکیورٹی مسائل دربیش ہیں اور ان پر موثر انداز میں قابو پانے کے لیے انہیں ایک دوسرے سے تعاون کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ایران مذہب اور ثقافت کے رشتے میں مضبوطی سے بندے ہوئے ہیں جواز عریف نے کہا کہ مختلف عدوار میں دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے وزیر خارجہ خاجہ محمد عاصف نے کہا ہے کہ پاکستان اور ایران بیرادر ملک ہیں اور دوستی کے رشتے میں بندے ہیں وہ آج اسلام آباد میں پاک ایران بزنس فورم سے خطاب کر رہے تھے خاجہ عاصف نے کہا کہ گزشتہ دو سال کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی حجم پانچ ارب ڈالر تک بڑھا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت کے لیے سازگار محول قائم کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ سٹیٹ بینک اور بینک ملی اسلامی کے درمیان بھی تاب ان کو فروغ دیا جائے گا فورم سے خطاب کرتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ جباد ضریف نے کہا کہ پاکستان اور ایران ستر سالہ دوستی میں ہر مشکل گھڑی میں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ رہے انہوں نے کہا کہ گوادر اور چابیہار بندرگاہ کے درمیان کوئی مقابلہ نہیں ہے مزیر اعظم شاہد خاکان عباسی نے کہا ہے کہ ایٹمی شعبے میں وسیطر مہارت اور تجربے کے ساتھ پاکستان کا ایٹمی دوانائی کے عالم ادارے کے مختلف پروگراموں اور سرگرمیوں میں بہتر خدمات کی فرامی کے حوالے سے اہم مقام ہے انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں ایٹمی دوانائی کے عالم ادارے کے ڈائریکٹر جرنل یوکی یا امانوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی اس قبر کے حوالے سے مزید تفصیل جانتے ہیں اپنے نمائندے غزنفر عزیز سے ملاقات کے دوران پاکستان اور ایٹمی دوانائی کے بین الاقوامی ادارے کے درمیان تعاون سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیر اعظم نے پاکستان میں ایٹمی دوانائی کے پر امن استعمال کے فروغ میں ایٹمی دوانائی کے بین الاقوامی ادارے کے مصبت کردار کو سرہا انہوں نے کہا کہ پاکستان جسے پر امن مقاصد کے لیے ایٹمی دوانائی کے استعمال میں اشروں کا تجربہ حاصل ہے ادارے کے ساتھ اپنی شراکتداری کو مزید مستاقم کرنے اور پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے وزیر اعظم نے ایٹمی دوانائی کے عالمی ادارے کے عہددار کو پاکستان کی دوانائی کی ترقی کے منصوبوں اور دوانائی کے صاف اور ماحول دوست ذریعے کی حصیت سے ایٹمی دوانائی کی پیداوار کی اہمیت سے متعلق اگہ کیا انہوں نے امید ظاہر کی کہ ادارہ ایٹمی دوانائی کی پیداوار میں اضافے کے لیے مدد فراہم کرے گا ملک میں اپنے قیام کے دوران ایٹمی دوانائی کے عالمی ادارے کے ڈریکٹر جنرل زراد صحت سند پانی کے وسائل کے انتظام محولیاتی اور خوراک کے تحفظ جیسے شعبوں میں ایٹمی دوانائی کے اطلاق میں پاکستان کی کامیابیوں پر نظر ڈالنے کے لیے مختلف سیول تنسبات کا دورہ کریں گے غزنفر عزیز کی ریپورٹ آپ نے سنے وزیراعظم شاہد کاکان اباسی نے امام کعبہ الشیخ ڈاکٹر سالے بن طالب سے گفتو کرتی ہوئے کہا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ مشترک مذہب تاریخی رشتوں اور باہم افتراب مبنی اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے امام کعبہ نے سعودی سفی نجف سعید المالکی اور دیگر سعودی شخصیات کے ہمراہ ان سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی وزیر مواصلات حافظ عبدالکریم وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف سینیٹر پروفیسر ساجد میل اور علا حکام بھی ملاقات میں موجود تھے وزیراعظم نے کہا کہ امام کعبہ کے دورے سے دونوں ممالک کے عوام کے درمیان قریبی اور برادرانہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے امام کعبہ نے کہا کہ پوری امت مسلمہ پاکستان کو اپنے قوت تصور کرتی ہے اور اس کی کامیابیوں پر فخر محسوس کرتی ہے علاقائی صورتحال اور امت مسلمہ کو درپیش چیلنجوں پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے امام کعبہ نے خطے میں عمد کے فروغ کے لیے پاکستان کی دہشت دردی پر قامو پانے کے حوالے سے حکومت کی کوششوں اور اقتعامات کو بھی سراہا وزیراعظم نے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز السعود ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز السعود سعودی حکومت اور سعودی عرب کے بھائیوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا امام کعبہ شیخ صالح بن محمد الطالب نے صدر ممنون حسین سے بھی ملاقات کی ملاقات کی مزید تفصیلات ہمارے اسلام آباد کی رمائندے محمد جواد سے صدر مملکت ممنون حسین نے عالم اسلام کے مختلف حصوں میں بدامنی اور عدم استحکام کے شکار عوام کی مدد اور بحالی کے لیے ایک نظام کے قیام کی تجویز پیش کی اور کہا کہ اس سلسلے میں پاکستان اور سعودی عرب سمیت پورے عالم اسلام کو سرگرمی سے کام کرنا چاہیے انہوں نے اسلام فوبیا کے خلاف بھی کام کرنے پر زور دیا انہوں نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب تمام عالمی اور علاقائی امور پر ایک جیسے خیالات رکھتے ہیں اور بین القوامی فارمو پر ایک دوسرے کے ساتھ بھرپور تعاون کرتے ہیں صدر مملکت نے کہا کہ سعودی حکومت حج اور عمرے کے لیے ہر سال بہترین انتظامات کرتی ہے جس کے لیے میں پاکستانی عوام اور عالم اسلام کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ پاکستان سعودی حکومت کے ویجن 2030 کی مکمل حمایت کرتا ہے جس سے علاقے میں استحکام پیدا ہوگا اور معیشت مضبوط ہوگی انہوں نے کہا کہ مسلم دنیا کے بادمنی سے متاثرہ علاقوں کے عوام کی وحالی کے لیے بہامی مشورے سے ایک نظام قائم ہونا چاہیے صدر مملکت نے کہا کہ دینی تعلیم کے اداروں کے نصاب تعلیم میں موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق بہتری پیدا کی جائے تاکہ ہماری نئی نسل موجودہ دور کے چیلنجوں سے نمٹ سکے انہوں نے کہا کہ پاکستان چاہتا ہے کہ سعودی عرب اتنا مضبوط ہو کہ دنیا کی کوئی طاقت اس پر بری نظر نہ ڈال سکے اس مقصد کے لیے سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا تعبون ہمیشہ برقرار رہے گا صدر مملکت نے اس موقع پر معزز مہمان سے کہا کہ وہ سعودی شاہ سلمان ولی اہد محمد بن سلمان اور سعودی عوام تک ان کا نیک تمناوں کا پیغام پہنچا دیں امام کعبہ نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کا رشتہ محض ایک سفارتی رشتہ نہیں ہیں بلکہ امان کا رشتہ ہے اور پاکستان سعودی عرب کی طاقت ہے اور دونوں ممالک کے مقاصد یقصہ ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب عالم اسلام کی بڑی طاقت ہیں جن کی قیادت پر ہمیں مکمل اعتماد ہے امام کعبہ نے کہا کہ عالم اسلام کے اتحاد اور دیگر مسائل سے نمٹنے کے لیے ان کی تجاویز سے سعودی عرب اور وہ خود پوری طرح مطفق ہیں امام کعبہ سے باتیں کرتے ہوئے قومی اسمبلی کے سپیکر سردار آیاز صادق نے مسلمان ملکوں کے درمیان باہمیں اختلافات ختم کر کے اتحاد کی ضرورت پزور دیا کچھ مزید تفصیل ہمارے نمائندے بلال محسود سے امام کعبہ نے کہا کہ اسلام آمن اور بھائی چارے کا مذہب ہے اور کوئی مذہب دہشتگردی اور انتہا پسندی کا درس نہیں دیتا انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم کو سعودی عرب سے انتہائی محبت اور لگاؤ ہے امام کعبہ نے کہا کہ ان کا ملک پاکستان سمیت تمام مسلمان ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے انہوں نے کہا کہ سعودی عرب امت مسلمہ کو درپیش تمام مسائل کے حل کیلئے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا امام کعبہ نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں اہم کردار ادا کیا اور عظیم کامیابیہ حاصل کی اس کے علاوہ آج انہوں نے راولپنڈی میں بری فوج کے سربراہ جنرل کمر جعوید باجوا سے بھی ملاقات کی انہوں نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا اس موقع پر باتیں کرتے ہوئے امام کعبہ نے کہا کہ پاکستان کو اسلامی دنیا میں اہم مقام حاصل ہے اور وہ خطے کے امن و استحکام کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے بری فوج کے سربراہ نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات باہمی اعتماد اور بھائیچارے پر مبنی ہے وہ امن خوشحالی اور امت مسلمہ کی بہتری کے لیے اپنا کردار جاری رکھیں گے جنوبی افریقہ کی فوج کے سربراہ جنرل لینڈلہ یام نے آج راولپنڈی میں بری فوج کے سربراہ جنرل کمر جعوید باجوا سے ملاقات کی فریقین نے باہمی دفاعی تعلقات بڑھانے پر اتفاق کیا دور پر آئے معزز مہمان کو علاقائی امن کے لیے پاکستان کے کردار کے بارے میں بتایا گیا انہوں نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں اور کامیابیوں کا اعتراف کیا پاک فضائیہ کے سربراہ ائر چیف مارشل سحیل امان نے بری فوج کے سربراہ جنرل کمر جعوید باجوا سے آج راولپنڈی میں الویدائی ملاقات کی بری فوج کے سربراہ نے ائر چیف کے طویل اور شاندار کیریئر کے دوران قوم کے لیے قدمات پر ان کا شکریہ ادا کیا اور دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ان کی قیادت میں پاک فضائیہ کے کردار کو سراہا پاک فضائیہ کے سربراہ ائر چیف مارشل سحیل امان کو امریکہ کی مسلح افواج کے عالی ترین فوجی عزاز لیجن آف میلٹ سے نوازا گیا ہے یہ عزاز پہلی بار کسی غر ملکی عالی فوجی اہتدار کو دیا گیا ہے امریکی فضائیہ کی سنٹرل کمانڈ کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل جیوفری ایل ہیری جن نے آج ائر ہیڈکارٹرز استعماباد میں ایک سادہ اور پروکار تقریب میں فوجی عزاز دیا یہ عزاز فضائیہ کے سربراہ کو ان کی قیادت دانشمندی علاقائی اور عالمی امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے ان کے غیر متزلزل عظم کے طرف میں دیا گیا تقریب کے دوران امریکی فضائیہ کے سربراہ نے پاک فضائیہ کے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں مضبوط عظم اور انتھک کوششوں کی تعریف کی وزیر داخلہ احسن اقبال نے کہا ہے کہ ملک میں بہتر مواقع کے باعث برانے ملک مقیم محققین اپنے وطن کے خدمت کے لیے واپس آ رہے ہیں انہوں نے یہ بات آج تبیعات کے قومی مرکز اسلام آباد میں قومی سائنس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی مزید تفصیلات فریحہ حسن سے تبیعات کے قومی مرکز میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ تبیعات کے قومی مرکز کے عالی تعلیمی کمیشن کی مصدقہ یونیورسٹریوں سے مضبوط روابط ہیں اور یہ مرکز شعبہ سائنس سے عالمی سطح پر منسلک افراد کو تحقیق اور دیگر سہولتوں کی فراہمی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ چوتھے سنتی انقلاب کے دور میں مسنوی معلومات روبوٹکس اور روبرتی ٹکنالوجیز سے طرز زندگی اور سیکھنے کا انداز بدل رہا ہے ایسے انقبال نے کہا کہ تبیعات کا قومی مرکز چیلنجوں کے ادراک کے لیے پیشبندی فراہم کر رہا ہے تاکہ جدید ٹکنالوجیز کے ساتھ فعال حکمت عملی وضا کی جا سکے وزیر داخلہ نے آج نیشنل کاؤنٹر ٹروریزم آثورٹی کی نئی امارت کا افتتاق کرنے کے بعد ایک موبائل فون اپلیکیشن بھی لانچ کی چوکس نامی اس موبائل فون اپلیکیشن کے ذریعے عوام براہ راست نیشنل کاؤنٹر ٹروریزم آثورٹی کو مذہبی منافرت پر مبنی تقاریر سے آگاہ کر سکیں گے وزیر داخلہ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ اس ایپ کے ذریعے دہشتگردی اور انتہا پسندی کے خاتمے میں مدد ملے گی انہوں نے افسران کو ہدایت کی کہ وہ ایپ سے موصول ہونے والی عوامی شکایات پر بروقت کاروائی کریں تاکہ ایپ بھی افادیت برقرار رہے وزیر داخلہ نے بعد میں نیشنل کاؤنٹر ٹروریزم آثورٹی کے ہیڈکوارٹرز کی نئی امارت کے مختلف حصوں کا دورہ کیا اور اندرونی سلامتی کی حوالے سے ایک اجلاس کے صدارت کی جس نے چاروں صوبوں کی آئی جیز ڈی جی نیشنل پولیس بیورو کمانڈنٹ ایپ سی اور دیگر عالی عدیداروں نے شرکت کی پریہ حسن کی رپورٹ آپ نے سنی آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے لیڈ ٹرینرز کی پانچلوزہ تربیت کا دوسرا مرحلہ کراچی اور کوئٹا میں شروع ہوا آج اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کی جاری کی گئی پریس ریلیس کے مطابق اس تربیت کا پہلا محلہ پشاور اور لاہور میں پہلے ہی مکمل ہو چکا ہے لیڈ ٹرینرز کی تربیت کا یہ عمل جمل کو مکمل ہوگا یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں صحت کی وفاقی وزیر سارف زلطار نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کی مصبت اور نتیجہ خیز پولیسیوں کی وجہ سے صحت تعلیم مواصلات اور دوسری سہولتوں کی فراہمی میں نمائم بہتری آئی ہے وہ حافظہ باد میں صحافیوں سے گفتگو کر رہی تھیں انہوں نے کہا کہ حکومت ملک سے پولیو کی محلک بیماری کے خاتمے کے لیے پورازم ہے اور اس سلسلے میں انصداد پولیو کی کئی مہمات کا احتمام کیا گیا ہے صبحی وزیر سہت خاجہ امران عزیر نے کہا ہے کہ لاہور کے سرکاری اسپتال اتمنان بخش اور پیشاور انداز میں لوگوں کی علاج مالجی کی ضروریات پوری کر رہے ہیں وزید تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندہ یاسر اسلم سے جو اس وقت تلف فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی یاسر شکریہ سامن صحبائی وزیر برائے پرائیمری اینڈ سیکنڈی ہیلس کیئر خاجہ امران عزیر نے آج پنجاب سیملی کے اجلاس کے دوران وقفہ سورات میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لاہور کے تمام سرکاری اسپتال زلال لاہور کے ساتھ ساتھ پورے صبح کے عوام کو صحتیامہ کی سہولیات تسلی بخش اور پیشاورانہ انداز سے فرام کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ لاہور میں گورنمنٹ رانہ عبدالرحیم دسپنسری سوڑی وال کو بیس بستروں پر مشتمل ایک سرکاری ہسکتال کا دردہ دے گیا ہے وقفہ سوالات میں پالیوانے سیکٹری برائے ہائیر ایجوکیشن محوید سلطانہ نے بتایا کہ یونیسٹی آف انجنرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور کو انصداد منشیات کے محکمے کے اشتراک سے سموک پری کیمپس میں تبدیل کیا جا رہا ہے نیرز نوجوانوں کو منشیات کے طباق اور سرات کے متعلق آگاہی سرام کرنے کے لیے سیمینارز بھی مقت کے جا رہے ہیں بعد ازاں اجلاع کی کاروائی بروز بودھ سب 10 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی آپ تھے یاسر اسلم جو لاہور سے ہمارے ساتھ تھے لاہور پریس کلپ کے نومنتقب اتتاران نے صدر آزم چہدری کی قیادت میں آج لاہور میں گورنر پنجاب ملک محمد رفیق رجوانہ سے ملاقات کی گورنر نے ان سے گفتگو کرتے بے کہا کہ مسلم لگنون کی قیادت آزادی صحافت پر یقین رکھتی ہے اور اسے ریاست کا چوتھا ستون سمجھتی ہے جس کا جمہوریت میں اہم کردار ہے انہوں نے کہا کہ صحافت اور سیاست کا چولی دامن کا ساتھ ہے اور مضبوط جمہوریت آزادی صحافت کی زامن ہے آج انفرمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی لاہور میں انفرمیشن ٹیکنالوجی کی بارے میں دو روزہ سیمینار ہوا موضوع تھا فرن تعمیر قدیم دستاویزات اور ان کا تحافظ سیمینار کا احتمام پجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ اور آئی ٹی یونیورسٹی نے مشترکہ طور پر کیا تھا پنجاب آئی ٹی بورڈ کی چیئمن نے آج اتطاہی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ اور آئی ٹی یونیورسٹی تاریخی دستاویزات کو ڈیجٹلائز کرنے کے لیے کر رہے ہیں یہ بات قابل ذکر ہے کہ پنجاب آرکائیوز جنوبی ایشیا میں قدیم دستاویزات کے تحافظ کا سب سے بڑا ادارہ ہے پاکستان بروڈکاسٹنگ کارپوریشن کے ڈاریکٹر جنرل شفقت جلیل نے آج ریڈیو پاکستان لاہور کا دورہ کیا ریڈیو پاکستان لاہور کی سٹیشن ڈاریکٹر نزاکت شکیلہ نے پروگراموں اور انتظامی مسائل کے بارے میں ڈی جی کو بریفنگ تھی اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے شفقت جلیل نے کہا کہ محدود وسائل کی باوجود ریڈیو پاکستان کی بہتری کے لیے موستر اقتامات کیے جا رہے ہیں سند اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ صوبے میں غیر ملکی مالی امداد سے بائیس منصوبوں پر کام جاری ہے اس کی مزید تفصیل ہمارے کراچی کے رمائندے الطاف پیرزادو سے ٹیلی فون لائن پر جی الطاف اجلاس کے اپتدا میں خالیہ زمنی انتخابات میں گھوٹکی سے سند اسمبلی کے نو منتخب رکن باری پتافی نے حلق پٹایا بعد ازاں وقفہ سوالات کے دوران عراقین کے سوالات کے جواب دیتے ہوئے صوبہ وزیر برائے منصوبہ بندی و ترقی سعید گنی نے ایوان کو بتایا کہ سند میں بیرونی فنڈنگ سے بائیس منصوبیں جاری ہیں جن کی شفافت یقینی بنائی جا رہی ہے مسلم لیگ نون کے رکن امیر حیدر شاہ کے توجہ دلال نوٹس کا جواب دیتے ہوئے وزیر ثقافت سید سردار شاہ نے ایوان کو بتایا کہ تھٹا کی تاریخی شاہی مسجد محکمہ ثقافت کے انتظامی کنٹرول میں نہیں ایوان نے انہی کی جانب سے مشہور عدیب اور شاعر علی ممند شاہ کے انتقال پر تاجت کے لیے پیش کی گئے قرآد عدد بھی متقفہ طور پر منظور کر لی بعد میں اس بھی کرنے جلاس گیر میاں نامدت کے لیے مرتبی کر دیا وزیر اعلی خیبر پختونخواہ پرویس خٹک نے کہا ہے کہ صحر تعلیم اور روزگار سمیت بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی حکومت کی ذمہ داری ہے آج نوشہرہ میں قوامی اجتماع سے قطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارا ملک بے شمار وسائل سے مالا مال ہے جنہیں فلاحی ریاست کے لیے بروے کار لانے کی ضرورت ہے گورنر بلوچستان محمد خان اچکزئی نے جمعیرات کو شام چار بجے بلوچستان کی صبائی اسمبلی کا اجلاس طلب کیا ہے فرانس کے ترقیق ادارے نے کہا ہے کہ وہ بلوچستان میں شمسی طوانائی سے چلنے والے چیوب بلوں اور قابل تجدید طوانائی کے ادارے کے قیام میں مدد فراہم کرنے پر غور کرے گا یہ بات آج اسلام آباد میں پاکستان میں فرانس کے سفیر مارک بیرٹی نے طوانائی ڈیویجن کے وزیر سرداس عوی سحمد خان لغاری سے کہی ملاقات کی مزید تفصیل ہمارے اسلام آباد کے نمائندے اجاز حسین سے طوانائی ڈیویجن کے وزیر نے کہا کہ فرانس کی کمپنیوں کو اپنے فائدے کے لئے پاکستان کے طوانائی کے تیزی سے ترقیق کرتے ہوئے شعبے میں مواقع تلاش کرنے چاہیے انہوں نے کہا کہ بجلی کے ترسلی کمپنیوں میں صارفین کی خدمات کے شعبوں میں سرمایکاروں کے لئے اچھے مواقع موجود ہیں انہوں نے کہا کہ امریکہ اور ڈنمارک کے حکومتیں قابل تجدید طوانائی کے قیام سے متعلق تجربوں کا تبادلہ کریں گی انہوں نے اس سلسلے میں فرانس سے معاونہ طلب کی فرانس کے سفیر نے کہا کہ پاکستان کے طوانائی کے شعبے میں مثالی ترقی ہوئی ہے اور طوانائی کے شعبے سے منسلک فرانس کی کئی پیداواری کمپنیاں اس میں گہریل دلچسپی لے رہی ہیں شکریہ اجاز حسین بلوجستان کی موجودہ حکومت ذرعی شعبے کو جدید خطوط پر ترقی دینے کے لئے محنت کر رہی ہے تاکہ کسان ذرات کے سائنسی طریقے اپنا کر مختلف قردنی اجناس کی پیداوار بڑھا سکیں اس خبر کی مزید تفصیلات اپنے کوئٹا کی رمائندے آفتاب شیرازی سے جانتے ہیں جو ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں رضا جمالی نے آج ریڈیو پاکستان کوئٹا کو ایک گفتگو کے دوران بتایا کہ اس مقصد کے اتحت صوبے میں کتراتی آپاشی کے نظام کو فروغ دینے کی غرض سے تین سو بیس ملین روپے کی لاغت سے ایک منصوبے پر عمل درامت ان دنوں جاری ہے اس کے علاوہ خوزدار نال اور مساخل کے علاقوں میں دیتون اور دیگر پھلوں کے اردھ کرشید کرنے کی غرض سے جدید مشینیں نسک کی جارہی ہیں منصوبے کی تکمیل پر پینٹس میلین روپے لاغت آئے گی اس کے ساتھ ساتھ پشین اور دالبدین کے علاقوں میں ایک سو ڈس میلین روپے کی لاغت سے جدید سہولتوں سے آراستہ ذریعی ورکشاپس کا قیام بھی عمل میں لائے جا رہا ہے علی رضا جمالی نے مدید کہا کہ ان اقدامات کے نتیجے میں صوبے بھر میں درات کو جدید خطوط پر استوار کرنے اور صوبے کو ذریعی اجناس اور پھلوں کی پیداوار میں خود کفیل بنا کر اسے اکسے ساتھی ترقی کی راہ پر گامدن کیا جا سکے گا بلوچستان میں ذریعی شعبے کی ترقی کے حوالے سے ریپورٹ کر رہے تھے ہمارے کوئٹا کے نمائندے افتاب شیرازی آپ کا بہت شکریہ گلگت کے علاقے نلتر میں سولہ میگا وارٹ کے پن بجلی منصوبے پر تعمیراتی کام جاری ہے مزید تفصیلات گلگت کی نمائندے نلتر سولہ میگا وارٹ پن بجلی گر منصوبے پر دو اور اپنو ایک کروٹ روپے لاغت آئے گی اور یہ منصوبہ جون دو ہزار بیس تک مکمل ہوگا نلتر پن بجلی گر منصوبے کا ٹھیکا ہیوی میکینیکل کمپلیکس ٹیکسیلا کو دیا گیا ہے جو چینی تعمیراتی فرم کلک کے ذریعے منصوبے پر عمل درامت کرا رہا ہے یہ منصوبہ وفاقی حکومت کے سماجی شعبے کی ترقیاتی پرگرام کے تحت تعمیر کرایا جا رہا ہے اس منصوبے کی تکمیل سے گلگت اور مضافات میں سردیوں کے دوران لوڈ شیڈنگ کم کرنے میں مدد ملے گی جس سے علاقے میں سنتوں کو فروغ ملے گا یاد رہے کہ صوبائی حکومت سالانہ ترقیاتی پرگرام کے تحت بجلی کے شعبے کی ترقی کو اولیت دے رہی ہے اور اس کی کمی دور کرنے کے لئے گلگت بلکستان کے طول و عرض میں متعدد منصوبوں پر کام کر رہی ہے آزاد جمہور کشمیر کے وزیر آزم راجہ فاروق قیدر خان نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں تجارتی سرگمیوں کو فروغ دینے کے لئے تمام ممکنہ کوششیں کی جا رہی ہیں مزید تفصیل ہمارے مظفر آباد کے نمائند مبشر نقبی سے جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جی مبشر جی آج مظفر آباد میں تاجر جائنٹ کمیٹی کے نو منتخف عود داران کی تقریب حل پرداری سے خطاب کے دوران مزیر آزم نے کہا کہ روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے کے لئے خطہ میں سرمایہ کاری کرنے والے جملہ سہولیات اور قانونی تحفظ میں مہیا کیا جائے گا مزیر آزم نے کہا کہ ریاستہ سرکاری ملازمتوں سے نہیں کاروار اور پجارت سے ترقی کرتی ہیں آزاد کشمیر میں کام کرنے والی شیڈیول بینکوں کو اس بات کا پابند نہ جائے گا کہ وہ کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کے لئے آسان شرائط پر کرزوں کا اجرا کریں اور حکومت نے کہا کہ حکومت نے آزاد کشمیر سمال انڈسٹریز کارپوریشن اور کشمیر بینک کے زیرہ تمام نئے کاروبار کی اجرا اور تاجروں کو آسان شرائط پر کرزوں کی فراہمی کے لئے کئی سکیمیں شروع کر رکھی ہیں ان سکیموں کے حجم میں مزید اضافے کے لئے اقدامات اٹھائے جائیں گے انہوں نے کہا کہ اگلے سال مزفر آباد اور راولہ گورٹ میں میڈیکل کالجز کے ہمراہ نرسنگ سکول بھی قائم کیے جائیں گے تقریب سے وزیر سنت و دجارت محترمہ نورین عارف تاجر جائنٹ کمیٹی کے نو منتخب چیئرمین عبدالرزا خان اور دیگر نے بھی خطاب کیا جی شکریہ مبشرنک بھی آپ ہمارے ساتھ تھے مزفر آباد سے آزاد جمہور کشمیر کے صدر سردار مسود خان نے کہا ہے کہ ریاست کی تمام جامعات کو سیاسی اثر و رسوخ سے پاک کیا جائے گا اور انہیں میاری تعلیم کا آلہ مرکز بنایا جائے گا وہ آج کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں یونیورسٹی آف کورٹلی کے پانچ میں سینٹ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے اجلاس کو یونیورسٹی کے تعلیمی اور انتظامی امور کے بارے میں بریفنگ دی گئی میرٹ پر بھرتیوں اور داخلوں کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے صدر نے کہا کہ میرٹ پر کوئی سمجھواتا نہیں کیا جائے گا مسود خان نے جو آزاد کشمیر میں سرکالی یونیورسٹیوں کے چانسلر بھی ہیں کہا کہ کوٹلی یونیورسٹی سمیت تمام جامعات اپنے اپنے کیمپس میں جاپ فیرز کا انقاط کریں انہوں نے یونیورسٹی کو یہ ہدایت بھی کی کہ وہ آزاد جمہور کشمیر میں سیاحت کے فروغ کے لیے آن لائن پورٹل بنائے یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں خبرنامے میں شامل آج کی ٹاپ سٹوریز صادق خان سنجرانی اور سلیم مانڈوی والا سینٹ کے چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن منتخب ہو گئے ہیں وزیر اعظم نے ایران کے ساتھ باہمی فائدے کے لیے اقتصادی تعاون بڑھانے کے لیے پاکستان کی خواہش کا عیادہ کیا ہے پاکستان اور جنوبی افریقہ نے دفاعی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے پاک فضائیہ کے سبرہ کو امریکہ کی مسلافات کے علی وارڈ لیجن آف میرٹ سے نوازا گیا ہے کھٹمنڈو ائرپورٹ پر بنگلہ دیش کا تیارہ جس میں اکتر مسافر اور عملے کی ارکان سوار تھے اترتے ہوئے تباہ ہونے سے کم سے کم چالیس افراد حلاق ہو گئے ہیں پاکستان سوپر لیگ میں اسلام آباد جنائٹڈ اور ملتان سلطانس کے درمیان اور آج پورٹ ایرزوت میں جنوبی افریقہ نے چار میچوں کی سیریز کے دوسرے ٹیسٹ میں آسٹریلیا کو چھے وکٹوں سے ہرا دیا ریڈیو خبرنامے میں ملکی خبریں آپ نے سنی اور اب بڑھتی ہیں بین اللہ پامی خبروں کے جانے نیپال میں آج کھٹمنڈو ائرپورٹ پر بنگلہ دیش کے جہاز کے حادثے میں کم سے کم چالیس افراد حلاق ہو گئے اطلاعات کی مطابق ڈھاکہ سے آنے والا جہاز جس پر اکتر مسافر اور عملے کی ارکان سوار تھے کھٹمنڈو کے ہوائی اڈی پر اترتے وقت رنوے سے نیچے اتر گیا کم سے کم اکیس افراد حادثے میں محفوظ رہے نیپال کے وزیر آزم کے پی شرما اولی نے حادثے میں انسانی جانوں کے زیادہ پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے واقعے کی فوری تحقیقات کرانے کا وعدہ کیا ہے پاکستان نے منگلہ دیش کے مسافر تیارے کو پیش آنے والے علمناک حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے دفتر خارجہ کے تجبان نے ایک تازیتی پیغام میں کہا کہ پاکستان کی حکومت اور عوام حادثے میں حلاق ہونے والے افراد کے لوائقین کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے تازیت اور حمدردی کا اظہار کرتے ہیں اور زخمیوں کی جلد سیتیابی کے لیے دعا کوئیں مغبوظہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی درشتگردی کی تازہ کاروائی کے دوران آج زلہ سمباد کے لاقحہ کورا میں تین اور کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا کشمیر میڈیا سربس کے مطابق نوجوانوں کو تلاشی اور محاسرے کی کاروائی کے دوران گولیاں مار کر شہید کیا گیا اور سبزوار احمد صوفی کے طور پر ہوئی ہے مغبوظہ کشمیر کے مختلف لاقحوں میں شہادتوں پر زبردست احتجاجی مظاہروں کے دوران بھارتی فورسز اور مشتہل نوجوانوں کے درمیان شدید جھڑپیں بھی ہوئیں شہادتوں پر سرنگر، اسمباد اور وادی کشمیر کے دیگر لاقحوں میں وہ کمل ہرطال کی گئی تمام دکانیں تجارتی مراکز اور سکول بند رہے جبکہ سڑکوں پر ٹرافک معتل رہی کشمیر یونیورسٹی میں تعلیمی سرگرمیاں معتل رہیں اور آج ہونے والے تمام امتحانات ملتوی کر دئیے گئے انتظامیہ نے وادی کشمیر میں انٹرنیٹ اور ٹرین سروس معتل رکھی ادھر ہزاروں افراد کرفیو اور دیگر پابندیوں کو توڑتے ہوئے شہید نوجوانوں کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے سورہ اور کوکرناک پہنچے ادھر اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ہائی کمیشنر زید راد الحسین نے جنیوہ میں دنیا بھر کی سبل سوسائٹی کے پانچ سو سے زیادہ نمائندوں کے ساتھ ایک ملاقات میں مقوضہ کشمیر کی صورتحال کو عالمی برادری کے لیے انتہائی تشبیش کا باعث قرار دیا ہے کشمیری نمائندے سید فیض نقشبندی نے اس موقع پر خطاب میں کشمیر کے بارے میں عالم ادارے کے خصوصی نمائندے کی تقروری کا مطالبہ کیا برطانیہ میں قائم شام کی انسانی حقوق کی مبسر تنظیم نے کہا ہے کہ شام میں سات سالہ جنگ کے دوران تقریباً پانچ لاکھ گیارہ ہزار افراد حلاق ہو چکے ہیں تنظیم نے آج ایک بیان میں کہا کہ ان میں ساڑھے تین لاکھ افراد کی شنافت ہو چکی ہے حلاق شدگان میں تقریباً پچاسی فیصد آم شہری ہیں جو شامی حکومت اور اس کی تحادی فورسز کی بمباری میں مارے گئے ادھر شام کے باغیوں کے زیر قبضہ شہر ڈومہ میں مشرقی غوطہ سے بھاگ کر آنے والے ہزاروں افراد قسم پرسی کا شکار ہیں اس سال اٹھارہ فورسز سے مشرقی غوطہ میں سرکاری فورسز کی شدید بزائی بمباری سے سینکوں افراد حلاق ہو چکے ہیں سرکاری فورسز نے باغیوں کے زیر قبضہ علاقے کے آدھے حصے پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور دمشق کے نواح میں ڈومہ کا محاصرہ کر لیا ہے بھارت میں ہزاروں کسان مہاراشتر ریاست میں پانچ دن میں ایک سو اسی کلومیٹر کا پاسٹہ تہ کر کے آج ممبئے کے قریب آزاد میدان میں پہنچیا اور احتجاجی مظاہرہ کیا آل انڈیا کسان سبا کے کاشکاروں نے دیگر کسان یونینوں کے ہمراہ احتجاجی مظاہرے میں شدکت کی جن کا احتجاج گزشتہ منگل سے شروع ہوئے تھا کاشکاروں کی مطالبات کی حق میں ہزاروں افراد باہر نکل آئے کسان یونینوں کا کہنا ہے کہ تقریباً پچاس ہزار افراد مظاہرے میں شریک ہیں اور وہ مہاراشترہ اسمبلی کا گھراؤ کریں گے ان کے مطالبات میں پرزوں اور بجلی کے بلوں کی غیر مشروط معافی سوامی نتھان کمیشن کی سپارشات پر عمل تنامد ذریع پیدوار کی کم سے کم امداز قیمت کا اعلان اور کاشکاروں کے لیے پینچن سکیم شامل ہے بھارت کے صوبے آندرہ پردیش کے زلے گنتور میں گزشتہ ایک ہفتے میں پیٹ کی امراض کی وبا سے دس افراد ہلاک جبکہ نو سو سے زائد اسپتال منتقل ہو چکے ہیں جلی عدداروں کے مطابق پیٹ کے امراض قصبے میں پینے کے آلودہ پانے کی فرامی کی وجہ سے پیدا ہوئے ایران کے پاسداران انقلاب کے فوجیوں نے پاکستان کے ساتھ سروان کی سرحدی رہداری پر صوبے سیستان بلوچستان میں دو خود کو شملے ناکام بناتے ہوئے دو دہشتگردوں کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا ہے ایران کے خبرسان ادارے سپاہ نے آج بتایا کہ حملہ آبروں نے گزشتہ آدھی رات کے وقت ایک سرحدی چوکی پر حملے کی کوشش کی ان میں سے ایک دہشتگرد کے پاس دھماکہ خیز مواد سے لدہ ہوا ٹرک تھا اور دوسرے کے پاس خودکش بیلٹ تھی ادارے نے بتایا کہ حملہ آبروں کو ہلاک کر دیا گیا اور دھماکوں کے نتیجے میں دو ایرانی فوجی زخمی ہوئے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کانسل نے کہا ہے کہ آئندہ سرب راجلاس میں شمالی کوریا کے ساتھ ایٹمی اور سیکیورٹی کے بارے میں باتچیت میں پیش رکھ کے ساتھ انسانی حقوق کی خلابرزیوں کا بھی جائزہ لیا جانا چاہیے عوامی جمہوریہ کوریا میں انسانی حقوق کے بارے